موسیقی موسیقی یا اس کو یوں کہہ دیجئے آپ کہ اختلاف کے وقت فیصلہ رسول اکرم کی بات سنت یا حدیث پر چھوڑ دیا جاتا تھا مل گئی جگڑا ختم کوئی بھی آدمی اپنی بات آگے نہیں بڑھاتا تھا نہ کسی شخصیت کو پیش کرتا تھا کہ فلائیوں کہتے ہیں اور فلائیوں کہتے ہیں یہی روشتی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اور یہی روش قائم رہی تابعین اور اس زمانے کے مسلمانوں کی حضرات ایمہ اکرام ایک غلط فہمی کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھے بیٹے ہوئے اسلام میں صرف چار امام امام ہوئے ایسا نہیں ہے اسلام میں بے شمار امام ہوئے صحابہ اکرام میں تابعین میں تبہ تابعین میں اور ہر ایک نے اپنی زندگی کو اسلام کے لیے ایک طرح سے وقف کر دیا اسلام کو حاصل کرنے اس کو سمجھنے اس میں تفقہ حاصل کرنے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ساری زندگی وہ روان دوان رہے امامان دین خاص طور سے ہم تذکرہ کرنا چاہیں چار اماموں کا جن کا تذکرہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں کیا تھا ان چار وہ اماموں کے تعلق سے ان کے شاگردوں نے اپنی اپنی کتابوں میں علم شیرانی نے اپنی مشہور کتاب المیزان میں علم ابن القیم نے اپنی مشہور کتاب اعلام المعقعین میں علم فلانی نے اپنی مشہور کتاب اور اسی طرح حضرت امام امام الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علی نے اپنی کتابوں کے اندر خصوصاً حجت اللہ اور الاغدل جیت اور دیگر کتابوں میں یہ بات بڑے وصوق کے ساتھ بین فرمائی ہے کہ چاروں اماموں نے اپنے زندگیاں اسی اصول کے مطابق گزاریں جو اصول صحابہ کرام کا تھا کہ حدیث مل جائے گی تو اپنی رائے پر بھی اسرار نہیں کریں گے نہ کسی دوسرے کی رائے یا اس کے قول پر بنیاد عمل رکھیں گے اور یہ ان کی نیکی دینداری پرہزگاری کی سب سے بڑی دلیل ہے اور ہمیں دلوں میں ان کی جو محبت اللہ رب العزت نے ڈالی ہے پیدا فرمائی ہے وہ شاید اسی لیے ہے کہ وہ مخلص تھے اسلام کے لیے اللہ کے لیے رسول کے لیے شریعت کے لیے احادیث کے لیے اور تعلیمات اسلام کے لیے نہ نیتوں میں کھوٹ تھا نہ باتوں میں کھوٹ تھا نہ طرز عمل میں کھوٹ تھا خالص کھرا سونا چوبیس کے لیے اس سے بھی اوچا ان حضرات کا قول و عمل بلکل صاف سترہ اور اسلامی اصول کے مطابق ساری زندگی ایسے ہی گزاری انہوں نے مثال کے طور پر ایک دوئے اماموں کا تذکرہ اگر کر دیا جائے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ائمہ اکرام میں عمر کے اعتبار سے سب سے بڑے امام ہیں سن اسی میں ان کی پیدائش ہوئی ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا انکان قولک یخالف قول اللہ قال اترکو قولی بقول اللہ پھر سوال کیا انکان قولک یخالف قول رسول قال اترکو قولی بقول رسول پھر سوال کیا اس نے انکان قولک یخالف قول الصحابہ فرمائے اترکو قولی بقول الصحابہ پھر اس نے سوال کیا انکانا قولکا یخالف قول الطابعین یا منبادہم من العلماء قالہم رجال ونہن رجال کیا فرمائے امام نے سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے اگر کوئی بات آپ کی قرآن کے خلاف ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے فرمایا قرآن کی بات ماننا چاہیے اور ہماری بات کو چھوڑ دینا چاہیے اگر آپ کی کوئی بات رسول کی بات کے خلاف ہو تو کیا رسول کی بات ماننا چاہیے ہماری بات کو چھوڑ دینا چاہیے اگر آپ کی کوئی بات صحابہ اکرام کے خلاف ہو تو صحابہ اکرام کی بات ماننا چاہیے ہماری بات چھوڑ دینا چاہیے اگر ان کے بعد کے لوگوں کی کسی بات سے آپ کی بات ٹکرائے تا فرما ہم رجال انہوں رجال وہ بھی انسان ہم بھی انسان انہوں نے بھی علم حاصل کیا ہم نے بھی علم حاصل کیا ہم نے بھی کوشش کی انہوں نے بھی کوشش کی اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی بات آپ مانے ہماری بات چھوڑ دی کیوں اس لیے کہ جو چیز ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہزار ہزار رحمتوں اللہ رب العزت کی اس امام پر کتنی پیاری بات فرما گیا بعض دیگر اماموں نے اور ان تمام حضرات نے بھی جن کا میں نے نام لیا آپ کی طرف یہ بات منصوب کی ہے کہ آپ نے فرما اذا صح الحدیث و فہوا مذہبی میرا مذہب وہ ہے جو صحیح حدیث میں ہو تو آپ نے اپنا اصول بتلا دیا اپنا مذہب بتلا دیا اپنا طریقہ بتلا دیا اور اپنا اصول روش صاف طور سے بتلا دی کہ صحیح حدیث میں جو کچھ ملے آپ کو وہی میرا قول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا قول اس کے خلاف ہے تو تو امام صاحب سے بھی اگر پوچھا جائے کہ آپ تو یہ فرماتے اور حدیث میں یہ ہے اور یہ حدیث صحیح ہے تو امام صاحب کیا کہیں گے کہ ہماری بات چھوڑ دو حدیث میں جو ہے وہ بانو یہی ہے امانتداری دینداری پرہیزگاری تقوی شعاری اسی طرح کے اقوال حضرت امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین سے بھی مروی ہے بلکہ امام احمد بن حنبل سے تو صاف طریقے سے یہ مروی ہے تقلید کسی قیمت کرنا تقلید کے معنی بات ماننا نہیں ہوتا تقلید کے معنی ہے جس تقلید سے اماموں نے روکا علماء کرام جس سے منع کرتے ہیں قرآن حدیث کی موجودگی میں اللہ رسول کی بات کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات پر اڑا رہنا اسی کو مانتے رہنا یہ ہے تقلید مضموم ورنہ کسی کی بات مان لینا مطلقا کسی کی بات مان لینے کے معنی تقلید نہیں ہوتا اور نہ یہ تقلید اس طرح سے منع ہے یہ دنیا ہے لمبی زندگی ساٹھ ستر سال کی کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تو کسی کی بات مانتا ہی نہیں اور جب تک دلیل نہ دے مانتا ہی نہیں جو آدمی ایسا کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اور جو تقلید منع ہے غلط ہے جس سے اماموں نے روکا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں یعنی فرمانِ الٰہی موجود ہے ارشادِ رسول موجود ہے ایسے میں قولِ امام پر عڑا ہوا ہے آدمی یہ حرام ہے اماموں کے طریقے کے خلاف اللہ کے بتائیوی راستے کے خلاف رسولِ اکرم کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف اور امامانِ دین کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف یہ سب کے خلاف اور جب سب کے خلاف ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بات اسلام میں درست نہیں ہو سکتی جائز نہیں ہو سکتی چلیے یہ بات تھوڑا ادھر گزر گئی ایک بات چاہتا ہوں کچھ غلط فہمی ہمارے بعض بھائیوں کے ذہن میں ہے اس کو دور کر دوں پھر بات آگے چلتے ہیں اذا صاح الحدیث و فہوہ مذہبی اس کے تعلق سے ہمارے بعض بھائیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی صحیح حدیث ثابت ہو جاتی ہے تب میں اپنا مذہب اس کو بناتا ہوں امام صاحب جو فرما رہے ہیں آپ کی جو روش ہے وہ الگ ہے اور ان بھائیوں کی روش الگ ہے یہ امام صاحب کو لقمہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اگر یہ تشریح جو یہ حضرات فرما رہے ہیں امام صاحب کی بات کی مان لی جائے تب تب تو قول قدیم قول جدید کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب صحیح حدیث ثابت ہو جاتی ہے تو میں اپنا مسئلک بناتا ہوں بناتا ہوں تو اس کا مطلب یہ جو قول قدیم قول جدید ہے راجع اور مرجوع ہے اس کا کیا کہیں گے آپ تو اس کا مطلب ہوئی ہے کہ جو قول جدید آپ نے فرمایا وہ صحیح حدیث کے خلاف فرمایا تو یہ ایک ایسی مشکل و پریشانی میں ڈالنے والی تشریح ہے جو کسی بھی طرح درست نہیں ہو سکتی ہے پھر حضرت امام یوسف حضرت امام حسن حضرت امام زفر جو یہ شاگرد ہیں حضرت امام ابو حریف رحمت اللہ علی کے ان حضرات نے بقول علم شہرانی اور دیگر لوگوں نے تو اس سے بھی زیادہ بتلایا کہ ایک تہائی مسائل میں اختلاف کیا ہے امام صاحب سے ان کے شاگردوں نے یہ مخالفت نہیں ہے یہ اسی کا نمدید داری ہے اختلاف کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کی رائے کو نہ مان کر انہوں نے حدیث اور قرآن پر بنیاد رکھی ہے مسائل یوں تو کئی قسمیں ہو جاتی ہیں لیکن دو طرح کے ایک مسئلہ وہ ہے قرآن کی آیت اس کو واضح کر رہی ہے کسی صحیح سریح حدیث میں وہ مسئلہ موجود ہے بہن کیا گیا ہے تو ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے جس کی تعاید قرآن کر رہا ہے حدیث کر رہی ہے اور ایک طرف وہ مسئلہ ہے جو کسی کا قول ہے اس کی ذاتی رائے ہے ایسے میں کس کو منا جائے گا اگر آپ حدیث قرآن کی تعویل کر کے اور اس قول کے مطابق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ آپ جرم کر رہے ہیں صحیح نہیں کر رہے ہیں امام کی مخالفت کر رہے ہیں رسول کی مخالفت کر رہے ہیں قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں امام صاحب کے قول کی آپ تعویل کر کے قرآن حدیث کے مطابق کیجئے یہ صحیح راستہ ہے ورنہ تمہیں چھوڑ دیجئے کہ امام صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ صحیح حدیث مل جائے تو میری بات چھوڑ دو تو ہم نے چھوڑ دی قصہ ختم نئے الزام آپ کے اوپر اور نئے الزام امام صاحب کے اوپر بہرحال اس طرح کے اقوال امام کی تشریح ایسی کرنا بما لا يرضا به القائل جو کہنے والے کہ پورے زندگی کی روش کے خلاف ہو یہ مردود ہے بہرحال اللہ رب العزت نے اپنا دین بھیجا رسول اکرم نے سمجھایا صحابہ اکرام کو بتایا کر کے دکھایا اسی روش پر تابعین کرام جمع رہے صحابہ اکرام میں سے بھی اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو علم اتا فرمایا تھا ایسا جنہوں نے تفقہ حاصل کیا دین کا دین کی وسیح فہم اور وسیح معلومات ان کے پاس تھی انہیں کو دوسرے لفظوں میں فقہ صحابہ کہتے ہیں علماء صحابہ کہتے ہیں سارے صحابہ اکرام ایک درجہ کے نہیں تھے علم میں سب لوگوں کو ایک طرح سے دین کی معلومات نہیں تھی بس صحابہ اکرام تھے جنہوں نے اپنے آپ کو محض دین کی حد تک رکھا تھا علم کی حد تک رکھا بس دوسرے صحابہ اکرام میں اتجارتیں کرتے تھے ضرورت پڑھتی تھی جنگ بھی کرتے تھے کھیتیواری کرتے تھے اور بہت سارے کام تھے زندگی گزارنے کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے خالی علم حاصل کرتے رہے سارے لوگ تو ملک کیسے چلے گا خانہ پینے کیسے چلے گا تو صحابہ اکرام میں کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو محض علم کے لیے مختص کر رکھا تھا بھوکے رہتے تھے پیاسے رہتے تھے لیکن دروازہ رسول چھوڑ کر نہیں جاتے تھے حضرت ابورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں مقصرین صحابہ میں شمار ہوتے ہیں یعنی جن کو سب سے زیادہ احادیث کا علم تھا صحابہ اکرام حضرت ابورہ رضی بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کئی کئی دن کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا اور میں بھوک کی شدت کی وجہ سے رش کھا کر گر جاتا تھا بے ہوش ہو گئے لوگ سمجھتے تھے مجھے کوئی بیماری ہے مجھے مرگی ہو گئی ہے اور عرب میں جیسے ہماری آئیں مرگی والے کو جوتا سنگھاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جوتا سنگھانے سے اس کی مرگی ختم ہو جاتی ہے ہوش آ جاتا ہے آتا ہے نہیں آتا ہے لیکن پورے ہندوستان میں اس پہ لوگ عمل کرتے ہیں ایسے ہی عرب میں ایسی ایک دھارنا ایک ٹوٹکا کہیے ان کے سماج میں تھا کہ جب کوئی آدمی مرگی کے دورے میں گر جائے تو اس کے کمر اس کے گردن پر پہن رکھے لوگ گزرتے تھے اس لیے یہ علاج ہے اس سے اس کو جلدی ہوش آ جائے گا آتا تھا ہے نہیں آتا تھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن لوگ ایسا کرتے تھے حضرت حضرت عبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہ مجھے مرگی تھی نہ میں بیوار تھا نہ مجھے کوئی ایسی بیواری تھی موزی جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا حقیقت میں بھوک کی شدت کی وجہ سے کئی وقت کئی دن کھانا نہ کھانے کی وجہ سے جسم میں جان نہیں رہتی تھی جس کی وجہ سے میں گر جاتا تھا تو کیوں بھوکے پڑے رہتے تھے جا کے کماتے کیوں نہیں تھے بس علم کی لالچ میں باہر چلا گیا تو اتنی دیر میں اللہ کے رسول کیا فرمائیں گے کیا کریں گے کوئی وفد آ گیا اس کو کیا بتائیں گے آپ وہ تو سب چھوٹ جائے گے نہ میرا اس لالچ میں کوئی بات دین کی چھوٹ نہ جائے پڑے رہتے تھے بھوکے پیاسے بلکہ محدثین کرام نے ایک بہت ہی عجیب واقعہ بھی ان کا درشی آیا حدیث میں ایک بار بھوک کی شدت کی وجہ سے جب کوئی صورت نظر نہیں آئی تو حضرت ابورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر راستے پر بیٹھ گئے جو لوگوں کا راستہ ہے جہاں سے گزرتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس امید پر کہ کسی کو احساس ہو میرے چہرے سے میری آواز کی نزاکت سے کمزوری سے آواز کی کمزوری سے کوئی آدمی پہچانے کہ میں بھوکا ہوں اور لے جائے اور کچھ کھلائے خضرت ابوکر صدیق نزی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں آپ نے ان کو سلام کیا اور کہا ابوکر ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے تو سلام کا جواب تو دے دیا مسئلہ کیا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے بتایا اور چلے گئے مقصد حاصل نہیں پھر بیٹھے ہوئے خضرت ابوکر فاروق گزرے سلام کیا مسئلہ پوچھنا ہے کیا ہے یہ ہے بتایا اور چلے گئے اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے سلام کیا کہا اللہ کے رسول ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا تو کہا آچھا آؤ ہمارے ساتھ آؤ ہمیں تمہارا مسئلہ معلوم ہے لے گئے اٹھا گئے گھر گئے گھر جا کر پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے ام المومنین نے بتلایا کہ اللہ کے رسول کچھ تو اور ہے نہیں ایک پیالا دودھ آیا ہے کہا ٹھیک ہے وہی لیا اب ان کی جان میں جان آئی طبیعت کو خوشی ہوئی کہ چلو دودھ مل جائے گا اس سے ہی اپنی ضرورت پوری ہو جائے گی دودھ ام المومنین نے رسول اکرم کو لا کر دیا انہوں نے دیکھا کہ ہاں پیالا بڑا سا ہے اور بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے کام چل جائے گا کچھ ہو رہا ہے اندر ہی اندر اتنے میں آپ نے فرمایا کہ ابو عررہ اپنے ساتھیوں کو بلالاؤ یہ کیا فرما دیا آپ نے ساتھیوں کو بلالاؤ ایک پیالا دودھ ہے کون کون پیے گا کتنا آئے گا ایک گھونٹ بھی تو نہیں آئے گا لیکن ہم کو میں اللہ کے رسول رسول کا بلا کے لاؤ ساتھیوں کو ساتھیوں کو بلا کے لاؤ اصحابِ سفہ مسجدِ نبی میں جو لوگ بچارے رہتے ساتھے ہیں علم حاصل کرنے کی غرض سے ماہ پر رکے ہوئے ہیں گئے کہا کہ اللہ کے رسول نے بلا آئے سب لوگ چلو سب لوگ آگئے آئے تو اللہ کے رسول نے کہا سب لوگوں کو لائن سے بیٹھ جاؤ سب لوگوں کو لائن سے بٹھا دیا ابو عررہ ہاں ادھر آو گئے جی اللہ کے رسول یہ پیالا لو اور سب کو دودھ پلاو سوچنے لگے مارے گئے اگر کوئی اور پلاتا تو نمبر تو آ جاتا ہمارا اب تو اس کے مطلب یہ ہے کہ سب سے آخر ہی میں ہمارا نمبر آئے گا بچے گا ہی کتنا ایک پیالا دودھ ہے یہ سوچ کے اب تک جو خوش ہو رہے تھے وہ خوشی غائب ہو رہی ہے پلایا ایک کو دو کو تین کو چار کو پانچ کو پلاتے پلاتے آخر میں کہا اللہ کے رسول سب لوگوں نے پی لیا اچھا اب کون ہو رہ گیا کہا اللہ کے رسول میں رہ گیا ہوں اور آپ رہ گئے ہیں کہا اچھا تم پی لو کہا نہیں اللہ کے رسول آپ پی لیجے نہیں نہیں تم پیو تم پیو پیا پیالا ہٹایا اور پیو اور پیا اور پیو اور پیا پھر پیالا ہٹایا ہے موں سے آپ نے فرمایا اور پیو کہا اللہ کے رسول اب تو جگہ ہی نہیں ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالا لیا اور اپنے دہن مبارک سے لگایا اور سب پی گئے یہ ایک پیالا دودھ اتنے سارے صحابہ اکرام کو کافی ہو گیا ختم نہیں ہوا یہ موجزہ تھا رسول اکرم کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دودھ پلا دیا حضرت ابو رہرہ کو بھی تو یہ تھے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں جو لوگ فقی کہلاتے تھے اہل علم کہلاتے تھے ان میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا نام تھا ان میں سارے لوگ فقی نہیں تھے کچھ لوگ تھے لیکن انہوں نے علم حاصلی اس لیے کیا تھا تاکہ دین اسلام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں ناظرین یہاں پر ہم آتے ہیں اس اپیسوڈ کے اختتام تک پھر ہمیں لیں گے اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری ہے اور موضوع ہمارا وہی ہے احترامِ ائمہ اللہ حافظ